یہ آئی بھی جو حکومت ہے وہ بالکل بھی نہیں چاہتی الیکشن ہو وہ انتشار پھلانا چاہ رہی ہے وہ زبردستی چادر اور چار دیواری کی پاسداری نہیں کر رہی گھر کے اندر گز کے آ رہی ہے شیلنگ مارتی ہے روڑ کی گولیاں مارتی ہے خوف پھلاتی ہے کارکنوں کے گھروں میں گز رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ملک کو انتشار کی طرف لے کر جانا چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر پور امن ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو ہمارے چیرمن ہے پچاس سال سے جو ہے وہ عوام کے سامنے ہیں یہ جو دس ماہ کے اندر ان پر جو تقریباً پچانوے چھانوے سے زیادہ کیسز کر دی ہیں آپ عوام کو پتا ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی ان پر کوئی کیس نہیں ہوا تو یہ صرف اور صرف کیس اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ خوف پھلائیں لوگوں کو خود کو چور ہیں لٹے رہے ہیں فنی لارڈرز ہیں غلامی کی طور پہنی ہوئی ہے دوسروں کی ایمہ پہ آئے ہوئے ہیں اپنی چوریاں بچا رہے ہیں اب کسی نہ کسی طرح الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں انتشار پھلانا چاہتے ہیں ملک کے اندر زبردستی کی ریڈ مارنا گھروں سے پکرنا خوف پھلانا ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو پکرنا زل شاہ جیسے معصوم شخص کو شہید کرنا ہمارے لیڈروں کو پکڑ کے ننگا کرنا خوف پھلانا ویڈیوز آوڈیوز لیک یہ وہ چیزیں ہیں جو انتشار پھلانا چاہتی ہیں معیشت ان سے سمبل نہیں رہی مہنگائی کا طوفان عوام کے سامنے آ چکا ہے چار لوگ پنجاب کے اندر آٹک کی لائن میں لگ کے جو اینا وہ اپنی جان سے آدھو بیٹھے ہیں تو یہ ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ حال ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا یہ اور بھزدل لوگ ہیں خوفزدہ لوگ ہیں عوام سے ڈرتے ہیں عوام میں نہیں نکل سکتے عوام کو کسی طرح ترانا دھمکانا چاہتے ہیں عوام نے خوف کے بودھ توڑ دی ہیں عوام کو اپنے حقوق کا پتہ ہے اس ملک میں اس ٹائم آپ دیکھیں بیریسٹر جو ہے آسان کو پکڑا ہوا ہے وہ آئین اور قانون کی پاسداری کرنے والا آدمی اس نے وکیل کی وردی پہنی ہوئی ہے اس کے آتوں میں ہتکڑیاں ڈال کی اس کو پتہ نہیں ہے اس سے بیل پہلے کرائی کیا لینے آئے آپ ہم ہم نے لیڈر سے ملے آئے ہم نے لیڈر کے یہاں پہ ان پاس تھا ایتمنٹ کا پولیسٹا ہم نے ایک ہیٹلائنز دیکھی دی تو ہم اس کے لیے آئے ہیں کہ پولیسٹا بتاتے ہیں تو ہم ہنے خان یعنی کہ آپ خان صاحب کی پروٹیکشن کے لیے آئے ہیں تو آپ کے پاس تو کوئی چیز تو ہے نہیں تو پروٹیکشن کیسے کریں گے چوٹی چوٹی آرستا ہوں نہیں وہ کو دیبا خوش ہوتی آرستا ہوں ہوتا ہوتا ہے یہ منان خان کی میری ارجن سنیپ ہے منان خان نے آج منگوائی ہے یہ تیس سال پرانی آج میرا بیٹا تھی دس بارہ سال کا ہے یہ تودہ پاندرہ سال کا ہے یہ جب میں کھیلتا تھا کرکیٹ تو آج بہت ایکسائیڈ ہے اور وہ میڈل جو ان میڈلوں میں سے ایک میڈل ہے یہ تیس سال پرانی ہے یہ تیس سال آج میری پنتالیس سال ہی جو اور میری پیسے سنیپ آپ ایسے پنتالیس سال کے ہیں سار میری پنتالیس سال کپتان کی طرح جو ہے وہ جوش بھی ہیں بھائی میں کرکیٹر ہوں اور یہ میرے پاس ان کے پرانے اوٹوگراف کی بھگ بھی ہے یہ اوٹوگراف جن کے پرانے خان صاحب کا پورا وہ دیکھیں ہیں نہیں کل جب ملاقات کی ہے تو انہوں نے کہا جی آج ہی لیا ہے نا جب تک ہمارے لہو پا آخری سترہ بھی لہو پا یہاں پہ دے گا جب تک اندران خان پرائم میچروں پا پاکستان دے گا ماما نے آپ کو آنے دیا کہ آپ چلے جائیں بھوکا نہیں کہ بچوں کو نہ لے کے جائیں اس نے بھی پھرنا لگیا آپ کے بھائی کو ان کا بھی پتہ ہے کہ اندران خان اسلام علیکم یہ دیکھیں یہ آج ہمارے ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود ہے جس کو ربٹ کے بلٹ لگے ہیں یہ دیکھیں اس کا یہ خون پھٹ گیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بازو چوٹ گیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں کہ آج پھوڑی سین کی طبیعت بہتر ہوئی ہے اور یہ دیکھیں پھر اس کو کہتے ہیں جنون خان صاحب کے گھر کے باہر پھر آ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسے بولا نہیں جا رہا لیکن میرا جو دل ہے میرا دماغ ہے وہ خان صاحب کے گھر گھر کی طرف ہی ہی لگا ہوا ہے کہ میں نے وہاں جانا ہے میرا کہتے ہیں میں ہسپٹل میں بھی تھا تب بھی میرا دل میں داکٹروں کو یہی کہتا تھا کہ نہیں مجھے چھوٹی دیں میں نے خان صاحب کی تو خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے تو میں نے ادھر جانا ہے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پولیس نے ان کے یہ روڈ بلوڈ لگا ہوا ہے اور سٹچ لگیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بازو سیکچر ہوا ہوا ہے اس کے باوجود ان کا پیار خان صاحب کے لئے خان صاحب نے مذہبی طور پر جو کچھ ہمارے ملک کے لئے کیا ہے وہ نہ تو آج تک کسی سیاسی جماعت نے کیا ہے نہ تو کسی مذہبی جبار نے آج تک میری لائف میں بیس سال کی جو اتنا میرا اکس پینے سے نہ میں نے دیکھا ہے ہمارے خان صاحب نے قومی متحدہ میں یورپی یونین میں جا کے جس طرح اسلام کے لئے آواز اٹھائی ان کے الفاظ نہیں مجھے آج تک بولتے جس طرح خان صاحب نے جا کے یورپی یونین میں کہا کہ یعنی کہ انہوں نے جس طرح کے الفاظ کہ کہ جب آپ آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کرتے ہیں تو ہمارے دل کو درد ہوتا ہے اور آپ سب کو پتا ہے کہ دل کا درد سب سے برا درد ہوتا ہے ہم ساری دن کی سنتے آئے ہیں کہ جب پولیس نے ہمارا تو حفظ کرنا ہے آج ہمیں پتا جلا ہے کہ یہ بات ہمارے اوپر یہ گنے سیدھے ہو سکتی ہیں اور کہیں نہیں ہو سکتی جہاں تے ان کو پیچھے دیکھ بوٹ پڑتا ہے تو ان یہ بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں کچھ ان کو ٹینچن نہیں ہوتی تب کیونکہ نولی کا صرف ایک مقصد ہے بچے بار سب کچھ بار ان کا انٹرسٹ پاکستان میں آئی نہیں ہے پولیس کے ادارے بہت خوبصورت ہیں سوید کے ادارے بہت خوبصورت ہیں ان کے اندر گندی سونڈیوں نے ان اداروں کو خراب کیا ہے تو وہ گندی سونڈیاں کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ عمران خان اس ملک کے اندر اس قوم کو قوم بنائے ان کا مہن مقصد یہ ہے کہ وہ لسانی گروئی اور مذہبی منافرت کھلا کے قوم کو ٹکرے ٹکرے کرے تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ طور پھوڑ کرتے ہیں میں بنی گالا کہوں مجھے پتہ ہے خان کا کتنا وہاں مشکل وقت تھا جبرے تخت و تاج ہے ظلم کا سماد ہے روب نہ علاج ہے اور خوف ہے حراس ہے کشنگی ہے پیاس ہے چھت ہے نہ لباس ہے چور چور آس ہے آئے لٹ گیا یقین مرکز یقین پر علمیہ ہی علمیہ ہے پاک سرزمین پر یہ وہ ملک جس کی بنیاد لا ارہا اللہ پر رکھی گئی تھی اس پی ڈی ایم والوں نے اس ملک کے ساتھ اور اس ملک کے عبان کے ساتھ جتنا ظلم کیا ہے یہ پی ڈی ایم والوں کو اور اس کے جو سہنت تار ہیں ان کو اس کا حساب یہ امپورٹیڈ حکومت یہ جو بو چہترے والی حکومت آئی ہے ان کو یہ تغام دے دے کہ پاکستان کی یوت پاکستان کے کسان پاکستان کے مزدور پاکستان کے پڑے لکھے اور جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت ہر شخص عمران خان کے شانہ بشانہ کڑا ہے اور انشاءاللہ کسی قسم کے قربانی دینے سے ہم دریغ نہیں کریں گے کیونکہ عمران کو ہماری نہیں ہمیں عمران کی ضرورت ہے پاکستان کی مجبوری ہے عمران خان ضروری ہے اسٹیبلشمنٹ کو تو اسے بتا کہنا ہے کہ برائے مہربانی اپنا کام کریں اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے کام کریں تو بہتر ہے اور بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ڈومین سے ہٹ کے کام کریں گے تو یہ یاد رکھی کہ پبلک سرونٹس آپ نہیں ہیں اور پبلک سرونٹس ہم نہیں ہیں ہمارا کام عوام کو ریلیز دینا ہے عوام کی افاظت کرنا ہے اگر آپ عوام کی افاظت نہیں سلسکتے اگر عوام کو ریلیز نہیں جائے سکتے تو پھر آپ کو اور ہمیں ان کرسیوں پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے اسلام علیکم ہمارے ساتھ کے پیگے کے چوکر سٹک صاحب موجود ہیں اور ہم سٹک صاحب جو پوچھ رہے ہیں کہ سٹک صاحب آج تو بارش ہوئی ہے ساری گراؤنڈ گلی ہے اور ساری جگہ پر گلی ہے اور ہماری عوام یہاں کچھ کارکون آئے ہوئے ہیں یہ کہاں سوئیں گے دیکھیں یہ بڑا اچھا پوشن کیا ہم یہاں آئے ہیں جاگنے کے لئے اپنے عمران خان لیڈر کے دفاع کرنے کے لئے ہم سونے کے لئے نہیں آئے ہم یہاں جاگنے کے لئے آئے ہیں جو صحیح ہم ہوتی ہے ہم نہیں رکی نہیں کر سکتی انشاءاللہ ہم جاگیں گے اور اس قوم کو پاکستان کی حفاظت ہر صورت میں کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ ہماری لیڈرشپ سے جب ہم کہتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی بہت دور دراز ہے لوگ بھی کراچی سے ہے اور میں اپنے کپتان کے لئے اکیلی وہاں سے چلی ہوں تو میں آپ کو بھی کہتی ہوں جس طرح میں ان سے انسپائر ہو کے یہاں پر آئی ہوں میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھیں اور یہاں پر آئیں یہاں پر بقاعدہ کیمپس بنے میں ہیں اور آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی ایک کو واحد جماعت ہے جس میں ماںوں بہنوں بیٹیوں کچھ بہت زد دی جاتی ہے یہ سب آپس میں میرے بھائی کڑے میں آپ یقین مانیں اتنا خیال رکھ رہے ہیں ہمیں لوگوں کے دھکوں سے بچا رہے ہیں اور ہمیں کیا چاہیے ہمیں یہی چاہیے کہ ہم ایک آزاد ملک میں ایک آزاد سیٹیزن کی طرح رہیں